دوستوں منجاب کے عوام کے لیے سال دو ہزار بائیس آٹے اور روٹے کے قیمتوں میں ہو شربہ اضافے کا سال رہا ایک برس کے دوران نیجی گندم کی فی من قیمت میں ساڑھے تین سو روپے جبکہ سرکاری سستے آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں تین سو پندرہ روپے کا غیر معمولی اضافہ ہوا محکمہ خوراک پنجاب کے پاس گندم کے ناکافی سٹاک اور وفاقی حکومت کی جانب سے امپورٹ میں تاخیر کے سبب اوپن مارکٹ میں نیجی گندم کی قیمتوں میں دو ہزار روپے فی من سے زیادہ ریکارڈ اضافہ ہوا جب اسمان بزدار کی تبدیلی کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو انہوں نے سستہ آٹا فراہمی کے لیے دو سو ارب روپے کی خطیر سبسیڈی کا اعلان کرتے ہوئے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت نو سو اسی روپے مقرر کر دی تھی جنوری دو ہزار بائیس میں سادہ روٹی کی قیمت دس روپے جبکہ نان کی قیمت پنہ روپے مقرر تھی اسمان بزدار حکومت نے اس قیمت کو بڑھا کر بارہ روپے اور نان کی قیمت کو اٹھارہ روپے کیا لیکن جب حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو اس نے سادہ روٹی کی قیمت کو واپس دس روپے کر دیا دوستوں چودری پرویز ہلائی کی حکومت نے کچھ عرصے دس روپے قیمت کو برقرار رکھا لیکن پھر اسے بڑھا کر پہلے بارہ اور پھر چودہ روپے کر دیا دوستوں یہ سال غریب عوام کے لیے بہت ہی پرشان کن رہا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا پاکستان میں جو بھی حکومت کرنے آتا ہے وہ غریب عوام کا سوچتا ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا